السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے بڑی طاقت اور تاثیر رکھی ہے آج جس نام کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ نام ہے یا مالکو جس کا مطلب ہے اے بادشاہت والی یقین کریں اگر غریب سے غریب تر انسان روڈ پر بیٹھا بھکارے بھی اس نام کو پکارے اس نام کو لے کر اللہ کو پکارے تو یقین کریں اللہ پاک اس کی دولت میں اس کی رزق میں تیزی سے اضافہ فرما دے گا بس یہ ہے کہ پورے ایمان و یقین کے ساتھ اللہ کے نام کو پڑھا جائے تو اللہ کے غیبی مدد حاصل ہوتی ہے آج ہم آپ کو یا مالکو کا ایک ایسا عمل بتائیں گے جو کہ آپ نے جمعے والے دن شام کے ٹائم کر لینا ہے جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ عمل کرے گا اگلی صبح تک اس کے پاس بے حساب رزق و دولت آ جائے گا اور کبھی اس کے گھر میں رزق میں تنگی نہیں آئے گی اللہ پاک اسے بے پناہ رزق و دولت سے نواز دے گا تو پیارے دوستو ویڈیو میں باقاعدہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں پیارے دوستو یا مالکو جس کا مطلب ہے اے بادشاہت والی اللہ مالک ہے کائنات کی ہر چیز اسی کے ملک میں ہے مگر وہ بزات کسی کے ملک میں نہیں ہے اس لحاظ سے وہ بادشاہ ہے کیونکہ اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے انسانی ملکیت تو مجازی ہے ہم سب جانتے ہیں مگر اس کی ملکیت دائمی ہے ہمیشہ اس کی رہنے والی ہے ایک عالم کا قول ہے کہ ملک وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود اور غیر موجود شے سے اور کل موجودات اس کی ملکیت میں ہو بغیر کسی مخلوقات کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہو تو اس طرح صحیح مالک اللہ ہی ہے اور باقی تمام مخلوق مملوک ہے یہ اس میں جمالی ہے اور اس کے تعداد نبے ہے پیارے دوستو جب ایک نام کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں تو ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رسک کی کمی ہے رسک میں بے برکتی ہے آپ مشکلاتوں کا شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بے حساب رسکو دولت سے نوازے تو یہ وظیفہ آپ کبھی مت بھولیے گا یہ وظیفہ آپ کے لئے بڑا ہی فائدے مند ثابت رہے گا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ جمعہ والے دن کریں گے اور جمعہ والے دن کے بارے میں آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ یہ دن بہت بڑی فضیلت والا دن ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن آپ اگر کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں کوئی بھی عجر و سواب کا کام کرتے ہیں تو اس کا عجر و سواب آپ کو ستر گناہ بڑھ کر ملتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں عام دنوں میں اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا عجر و سواب جو آپ کو ملتا ہے جمعے والی دن اس سے ستر گناہ بڑھ کر ملتا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعے کے دن کی کتنی بھی بڑی فضیلت ہی ایک طرف آپ یا مالکوں کا وظیفہ کریں اور دوسری طرف جمعے کا دن ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے یا مالکوں کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا یہ اس میں غناء کے لیے بہت زیادہ اکثیر ہے اس لیے جو شخص مال و دورت حاصل کرنے کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ اس اسم کو کسرت سے پڑھے اگر ایسا نہ کر سکے تو اس وظیفے کو بعد نماز فجر بعد نماز عشاء روز آنا تین تین ہزار مرتبہ کم از کم دو سال تک پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس پر مہربان ہو جائے گا اور اس پر حصور دورت کے راستے کھول دیے جائیں گی ایسے ہی اگر کسی شخص کو روزگار نہ ملتا ہو اور غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی اور پریشانیاں ہو وہ یہ چاہتا ہو وہ کہ اللہ پاک اسے اچھی روزگار سے نوازے تو اس شخص کو چاہیے کہ گیارہ سو مرتبہ روز آنا ایک سو بیس دن تک پڑے تو انشاءاللہ ذریعہ روزگار بن جائے گا اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے گا ذاتی مکان بنانے کے لیے بہت سے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں اپنے گھر کی وجہ سے بڑے پریشان رہا کرتے ہیں اور کیونکہ مہنگائی کا دور ہے تو کرائے کے مکان میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ایسے میں اگر آپ ذاتی مکان کی خواہش رکھتے ہیں یعنی ذاتی ملکیت ذاتی جائداد بنانے کے لیے بہت متاثر ہیں اگر کوئی شخص کرائے دار ہو اور معائشی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے اس میں ذاتی مکان بنانے کی حکمت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس نام کو سارے دن میں دس ہزار کی گنتی پوری کرے اور کم از کم یہ وظیفہ تین سال تک جاری رکھے تو انشاءاللہ ان تین سالوں کے اندر ہی اندر اس کا ذاتی مکان ہوگا شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کی پابندی کی جائے اور نمازوں کی پابندی کی جائے تو یہ وظیفہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا آپ اپنا ذاتی مکان پالیں گی قضاء حاجت کے لیے اگر کسی کی کوئی حاجت درپیش ہو اور وہ پوری ہوتی نظر نہ آتی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے بھروسے پر سات جمعیرات چلتے پانے کے کنارے پر جائے اور وہاں اس اسم کو بعد نماز اثر دو ہزار ایک سو بیس مرتبہ پڑے اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک کے ساتھ اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرما دے گا شرط یہ ہے کہ کوئی بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے کیونکہ بغیر نماز کے کوئی بھی وظیفہ آپ کا قبول نہیں ہوتا آپ سب جانتے ہیں کہ نمازیں تو ہم سب بہن بھائیوں پر فرض کی گئی ہے فرض عبادات کو چھوٹ کر کھالے وظیفوں پہ ہی لگ جائیں تو کوئی کام نہیں بننے والا پیار دوستو اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے جمعے والے دن کرنا ہے جمعے کی شام کو آپ نے کم از کم دس منٹ تک اللہ کا یہ نام پڑھ لینا ہے اور وہ نام کیا ہے یا مالکو اللہ کے اس نام کو کم از کم دس منٹ تک پڑھیں انشاءاللہ اگلی صبح شام کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو غیب کے خزانوں میں سے کیسے آپ کو رسک پہنچاتا ہے اور کیسے آپ کے گھر میں رسک میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے پیارے دوستو انسان کی اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ رسک کہاں سے آ رہا ہے اللہ کا نام بڑی ہی وسط والا ہے جس نے بھی اس کو پڑھا اور اللہ سے اپنے رسک میں اضافے کے لیے دعا مانگی تو وہ انسان کامیاب ہو گیا تو پیارے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو ایک بار ضرور کریں پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن ہر مسلمان کو یہ اٹھارہ کام ضرور کرنے چاہیے یعنی یہ اٹھارہ کام ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان کو جمعے کے دن ضرور کرنا چاہیے تو وہ اٹھارہ کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن ہر مسلمان کو غصل کرنا چاہیے یعنی کہ دوستو غصل کرنے سے دو فائدے ہیں ایک تو جسمانی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے نبی دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اچھے اور صاف ستھرے کبڑے پہننے چاہیے یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کبڑے پہننے چاہیے اور دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت شریفہ تھی نمبر تین خوشبو لگانا یعنی جمعے کے دن اچھی سے اچھی خوشبو لگانے چاہیے کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے دن اچھی سے اچھی خوشبو لگایا کرتی تھی نمبر چار سر میں تیل لگانا یعنی کہ دوستو اپنی حیثیت کی مطابق جو بھی تیل آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس تیل کو اپنے سر میں ضرور لگایا کریں کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نمبر پانچ زمبی ہونے کی حالت میں پاکی حاصل کرنا اور نمبر چھے خطبہ اور تقریر یعنی بیان کی درمیان مسجد میں پہنچ جانا یعنی کہ دوستو خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نمبر ساتھ جمعے سے پہلے نوافل کا احتمام کرنا یعنی کہ دوستو اگر ہو سکے تو مسجد پہنچ کر جمعے سے پہلے کچھ نوافل پڑھ لینے چاہیے نمبر آٹھ خاموشی کے ساتھ تقریر اور خطبہ سننا یعنی کہ دوستو بہتی خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے اور خطبے کے دوران باتچیت نہیں کرنے چاہیے نمبر نو دو آدمیوں کے درمیان پھلاندھ کر نہیں بیٹھنا یعنی کہ دوستو اگر لوگ صف بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان سے جگہ نہ چھیننا بلکہ جہاں پر جگہ مل جائے وہاں پر آسانے کے ساتھ بیٹھ جانا نمبر دس خطبے میں باتچیت نہیں کرنا نمبر گیارہ خطبے کے دوران باتچیت نہیں کرنے چاہیے نمبر بارہ تحییت المسجد پڑھ کر خطبے میں بیٹھنا چاہیے نمبر تیرہ جمعے کی ازان کے بعد خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوستو اللہ پاک نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے کہ جب جمعے کی ازان ہو جائے تو خرید و فروخت بند کر دینا چاہیے نمبر چودہ جمعے کے دن سورے کہف پڑھنا پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان جمعے کے دن سورے کہف پڑھتا ہے اللہ پاک کبھی بھی اس کے گھر میں بیروزگاری نہیں لاتا اور اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور جادو جنات سب ختم ہو جاتے ہیں نمبر پندرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا نمبر سولہ کسرس سے دعا مانگنا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر گنہگار بندہ بھی اس وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا اور حاجت کو بھی پورا فرما دیتے ہیں نمبر سترہ جمعے کے دن ناخن تراشنا اور پیارے دوستو یہی پیارے نبی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل لہا ہے کہ وہ جمعے کے دن اپنے ناخنوں کو تراشا کرتے تھی نمبر اٹھارہ جمعے کے دن موچوں کے بالوں کو کٹنا پیارے دوستو اگر موچوں کے بال آپ کے زیادہ بڑے ہو جائیں تو جمعے کے دن کٹ لینا چاہیے کی عادت مبارکہ تھی پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور ان کو زندہ رکھنے کی توفیق دے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں